ہلو گائز ویلکم بیک ان اینا در گیم پلے ویڈیو تو یہاں میں سین یہ تھا کہ ہمیں لاسٹ ایفیسوڈ میں اسم جی مل گئی تھی اور ہم سب ٹیم میٹس میں مل کے اپنا جو ٹیبل تھا نا وہ بھی لیول ٹو کر لیا تھا اور اسم جی کی ریسیپی بھی ہم نے ڈرافٹ کر لی تھی تو اب اس کے بعد ہم نے کافی سارے روم کیے تھے لیکن ہمیں نا کوئی بھی روم نہیں ملا تھا کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بندہ جو تھا وہ روم کر کے ابھی گیا ہی ہوتا تھا کیونکہ اس سرور میں ابھی سٹارٹ ہوئے تھوڑے ہی گھنٹے ہوئے تھے اور تقریباً ہی جو بندے تھے وہ سارے آن لائن تھے تو انڈ لاسٹ پہ میں نے یہ سوچا کہ چلو 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 دو دفعہ کھولنے کی ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ میں پہلے دو دفعہ آیا تھا اور میرے پاس جو تھے وہ دیجٹ کم تھے چار تو میں اور ایکوا نے مل کر جو ہے وہ دیجٹ روم کھولنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی میرے پاس چار دیجٹ کم تھے اس کے بعد میں نے کافی ساری فارمنگ کی تھی روڈ پہ اور مجھے کافی سارے دیجٹ ملے تھے تو میں نے سوچا یار چلو جاتا ہوں اور جا کر دیجٹ روم کھولنے کی ٹرائی کرتا ہوں لیکن یار جب میں یہاں پہ پہنچتا ہوں تو پہلے ہی کسی نے دیجٹ روم کھول لیا ہوتا ہے لیکن یار اس کا جو دور ٹو ہے نا وہ ابھی تک نہیں کھولا ہوتا تو اب مجھے دوبارہ سے فارمنگ کرنی پڑے گی دور ٹو کے لیے تاکہ میں دور ٹو کے کوٹ جو ہے نا یار وہ لے سکوں اور دور ٹو کھول سکوں پھر میں ایکوا سے کہتا ہوں کہ چلو یار نکلتے ہیں اور دوبارہ سے ہم جا کے کرتے ہیں فارمنگ اور ٹرائی کرتے ہیں دور ٹو کے کوٹ ڈھونڈنے کی تو یہاں سے نکلتے وقت یار میں سوچتا ہوں کہ چلو یار یہاں پہ نیوکلر پہ جو باقی روم ہے نا وہ کرتا ہوں کیونکہ یار نیوکلر والے روم جو ہے نا وہ بہت کم بندے کرنے آتے ہیں ہمارا بیس کیونکہ یہاں پہ نیوکلر کے پاس میں ہی تھا اس لیے یار میں مجھے صرف یہی والے روم مل رہے تھے اور میں جہاں پر بھی جاتا تھا نا یار تو کوئی بھی روم نہیں مجھے مل رہا تھا تو اب مجھے نا یار کافی سارے سپیرز اور چاہیے تھے کیونکہ یار میں نے اپنا ٹیبل بھی لیول تھری کرنا تھا اور مجھے آئل ٹرم کی ریسپی بھی بنانی تھی کیونکہ یار آج کا دن جو ہے نا وہ ریڈ کرنے کے لیے مرسٹ ہے کیونکہ پہلے دن میں اگر تم ریڈ کرتے ہو نا تو تمہیں بہت سارا سامان مل جاتا ہے کیونکہ یار پہلے دن میں جو ہے نا لوگوں نے ابھی اپنے کریٹس کو جو ہے نا وہ لوک بھی نہیں لگائے ہوتے تو جہاں پر کریٹس کو لوک نہیں لگے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ لوٹ مرنے کا چانس ہوتا ہے تو میں ایک ہوا سے کہتا ہوں کہ یار چل دی سے نا ہم سپیرز ہی کٹھے کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں ریسپی بم کی اور اپنے ٹیبل کو کرتے ہیں لیول تھری تاکہ ہم جو ہے نا وہ بم جو ہے نا وہ رافٹ کر سکیں اور ریڈیں کر سکیں یار پہلے دن میں نا بہت زیادہ جو گھر ہوتے نا وہ سٹون کے ہی ہوتے ہیں تو سٹون والی بیس پہ ہم نا آرام سے جو ہے نا وہ ریڈ کر سکتے ہیں آئل ڈرم سے تو میں نے کافی ساری فارمنگ بھی کر رکھی تھی تاکہ جو ہے وہ میں اپنے آئل ڈرم بنا سکوں اور جو ہے نا وہ بیسیں دیکھ کر ان پر ریڈ کر سکوں تو میں نے اپنا بیس جو ہے وہ آئرن کا کر دیا تھا تاکہ جو ہے وہ کوئی بندہ میری بیس پر ریڈ نہ کر سکے ریڈ ٹیم سٹارٹ ہونے سے پہلے تو یہاں پر میں آتا ہوں یار یہاں پر روم بغیرہ کرتا ہوں پہلے تو میں یہ ٹنل جو ہے وہ سارے ان کو کلیر کرتا ہوں اور کافی دفعہ میں ناک بھی ہوتا ہوں اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یار ناک ہونے کا کل میسج دیکھ کر کوئی بندہ نہیں آ جائے یہاں پہ کیونکہ یار اب جو بندے تھے نا ان میں سے کئی بندوں کے پاس فارمس تھی اور میرے پاس ابھی تک ایس ایم جی تھی اور ایس ایم جی سے یار فائٹ لینی ہونا تو فارمس والے سے بڑی مشکل سے فائٹ لے ہوتی ہے لیکن مجھے یار یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہم چار ٹیم ایٹ تھے اور میں نے اپنے جو ہے نا باقی دو ٹیم ایٹوں کو بولا کہ یار تم لوگ نا فارمنگ کرو اور جلدی سے سپیرز کٹھے کرو تاکہ ہم اپنا ٹیبل اپگریٹ کریں اور بم کی ریسپی کرافٹ کر کے نا یار پھر ہم ریڈ کرنی سٹارٹ کریں گے تب تک کہ ریڈ کا ٹائم بھی سٹارٹ ہونے والا تھا ابھی ایک گھنٹہ رہتا تھا ریڈ کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں تو یار یہ والا ٹنل جو ہے نا یہ کلیر کر کے میں پہنچ جاتا ہوں یہاں پہ روم تک تو یہ بلو روم تھا لیکن یار اس میں نا ایم او جسٹ نہیں پڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس میں سے چانس تھا مجھے یہ جو ہے نا مجھے پرپل کارڈ مل سکتا ہے تو میں ایکوہ سے کہتا ہوں کہ یار جلدی سے تم مجھے وائلز دو اور میں جو ہے نا جا کے وائلز ڈالتا ہوں تم یہ روم کھولو اور چیک کرو کہ اس میں سے پرپل روم ملتا ہے یہ نہیں تو یار ایکوہ جو ہے وہ وہاں پہ روم پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور میں جاتا ہوں وائلز ڈال لیں اب یہاں پہ جو فیٹی تھے نا یار سارے وہ ہم نے کلیر کر لیے تھے اور اب ہم جو ہے نا آسانی سے روم کر سکتے تھے لیکن یار دیکھو یہاں پہ پھر سے ایک بندہ آ جاتا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ شاید وہ بندہ ٹینل کے اندر آئے گا لیکن یہ والا جو بندہ تھا نا یار یہ اوپر ہی جو ہے نا وہ روم کھتا ہے پھر رہا تھا اور جو ہے وہ ایکوہ جو ہے مجھے کہتا ہے کہ پہلے ہم رکتے ہیں اس بندہ کا انتظار کرتے ہیں شاید یہ اندر آئے میں نے کہا نہیں یار ہم روم کھول کے باہر نکلتے ہیں اور اگر ہمیں یار پرپل کارڈ مل بھی جائے گا نا تو وہ ہم سیف میں رکھ لیں گے کیونکہ ہمیں پرپل کارڈ چاہیے تھا کیونکہ یار پرپل کارڈ ہی تھا جس میں سے ہمیں فارمس یا پھر ڈبل اوز ہی مل سکتی تھی کیونکہ یار ایس ایم جی سے فائٹ لینے نا کافی مشکل ہوئی ہوئی تھی تو اب ہمارے پاس وائرز بھی کافی کم تھی تو میں نے ایکوہ سے کہا یار میں صرف دس ہی وائرز ڈال رہا ہوں تم جلدی سے روم کھولو اور روم کھول کے باہر آ جانا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی میں جلدی سے روم کھولتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں اب یہاں پر یار ہم روم کھولتے ہیں اور روم میں جو ایم او چسٹ نہیں تھا تو جو ہے نا ہمیں یہاں سے پرپل کارڈ بھی نہیں ملا کیونکہ یار یہ جو پرپل کارڈ آتا ہے نا روم میں یار یہ تین گھنٹے کے بعد آتا ہے یعنی کہ یار جو ایم او چسٹ ہے نا وہ تو جلدی آنے کا چانس ہوتا ہے لیکن جو پرپل کارڈ آتا ہے نا یار بلو روم میں وہ ہر تین گھنٹے کے بعد میں آتا ہے اور جو پرپل روم کی لوٹ ہوتی ہے نا یار وہ بھی تقریباً تین گھنٹے کے بعد میں ہی آتی ہے یعنی کہ وہ اس میں جو چھوٹے چیسٹ پڑے ہوتے ہیں نا یار وہ تو آ جاتے ہیں جلدی لیکن جو پرپل کارڈ میں ایڈی بھی ایمو چیسٹ ہوتا ہے وہ یار ہر تین گھنٹے کے بعد آتا ہے تو یار اب مجھے نا ٹائم سیٹ کرنا تھا کیونکہ اگر میں ایک دفعہ روم کھول لیتا نا یار پرپل کارڈ والا روم تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کا ٹائم کیا ہے تو میں ٹائم نوٹ کر لیتا اور ہر اتنی ہی دیر کے بعد میں جا کے دوبارہ سے روم کھول سکتا تھا لیکن یار اب تو میں جب بھی گیا تھا نا پرپل روم میں یا بلو روم میں تو مجھے روم ملا ہی نہیں تھا کیونکہ پہلے سے کسی بندے نے کیا ہوتا تھا اور مجھے ٹائم نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ روم کب ہوا ہے کیونکہ میں وہ روم نہیں کھول سکتا تھا اب میں اسی چانس میں تھا کہ یار مجھے کسی ذرا ٹائم کا پتہ چل جائے کہ یہ جو روم ہے یہ کتنے بجے کھلا ہے تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ روم کھولنے میں آسانی ہونی تھی کیونکہ میں نے ٹائم نوٹ کر لینا تھا اور پھر جو ہے نا میں آرام سے جا کے روم کھول سکتا تھا ہر تین گھنٹے کے بعد تو اب یہاں سے یار یہ میں یہ والا روم کرتا ہوں اور میں ایکوا کو ساتھ لے کے جاتا ہوں دوسرے والے روم پہ جو کہ یہاں پہ گرین روم تھا یہاں پہ نیوکلئر پہ دو گرین روم تھے اور ایک بلو روم تھا گرین روم میں سے میں نے تین چار تقریبا وہ بلو کارڈ اٹھا لیے تھے گرین روم میں سے لیکن اب تک مجھے یہ والا جو بلو روم تھا اس میں سے ایک بھی پرپل کارڈ نہیں ملا تھا کیونکہ اب تین دفعہ میں یہاں پہ آ چکا تھا اور دو دفعہ پہلے سے کسی نے روم کیا ہوا تھا اور اب بھی میں آیا ہوں تو روم پہلے سے کسی نے کیا ہوا تھا اب بھی اس میں ایمو چسٹ نہیں آیا تھا لیکن یار میں نے روم کر لیا کیونکہ کارڈ میرے پاس کافی زیادہ تھے اور مجھے سپیئرز آئیے تھے تو میں نے کہا یار جو کمپوننٹ ملیں گے اس روم میں سے وہ سارے ہم ڈسمنٹل کر دیں گے اور اس سے ہمیں مل جائیں گے سپیئرز تو اب یار یہاں سے میں روم کرتا ہوں اور روم کرنے کے بعد جو میرے پاس سامان ہوتا ہے نا سارا وہ میں کر دیتا ہوں ڈسمنٹل اور اپنا یار میرے پاس اتنے سپیئرز ہو گئے تھے کہ میں اپنا ٹیبل کو لیول 3 کر دوں اور بم کی ریسپی بنا لوں اور یار میرے پاس ابھی سپیئرز اور بھی بچے ہوئے تھے جبکہ میرے ٹیم میٹ کو جو ہے نا وہ مل جاتا ہے ریڈ ڈوٹ تو یار میں سوچتا ہوں کہ چلو یار ریڈ ڈوٹ کی ریسپی بھی بنا لیتا ہوں کیونکہ مجھے ریڈ ڈوٹ بھی چاہیے تھا کیونکہ یار ریڈ ڈوٹ ہونا تو آپ کا ایم اچھا بن جاتا ہے تو یہاں پہ یار میں ریڈ ڈوٹ کی ریسپی بناتا ہوں اپنا ٹیبل کو کرتا ہوں لیول 3 اور آئل ٹرم کی ریسپی بنا کے نا یار میں کچھ آئل ٹرم بناتا ہوں اور ہم نکل جاتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے تو یار یہ والی جو میں نے ریڈ کی تھی نا ان ریڈ سے مجھے کافی پروفٹ ہوا تھا کیونکہ یار میں نے جس گھر میں بھی ریڈ کی تھی نا تو اس گھر میں مجھے جو ہے نا وہ آئرن والا چسٹ کسی میں بھی نہیں ملا تھا سب میں وڈ والے چسٹ پڑے ہوئے تھے اور سب کی لوٹ جو تھی نا وہ اوپن ہی پڑی ہوئی تھی اور یار کچھ پلیئر تو ایسے تھے جن کے کیبنیٹ کو بھی لوک نہیں لگا ہوا تھا اور ان کے کیبنیٹ کی لوٹ بھی مجھے ساری مل گئی تھی یعنی کہ یار ان لوگوں نے جتنی بھی محنت کی ہوئی تھی نا ان کی ساری لوٹ مجھے مل گئی تھی تو دیکھو یار اس گھر میں صرف میں نے جو ہے نا وہ دو آئل درم لگائے تھے کیونکہ یار اس گھر کی جو ہیلت تھی نا وہ پہلے سے کافی لوہ تھی تو میں نے سوچا چلو یار اس کو توڑنے کی ٹرائی کرتا ہوں اب اس گھر پہ میں نے دو آئل درم لگائے اور اس میں جو ہے نا وڈ کے چسٹ پڑے ہوئے تھے لیکن یہاں سے مجھے لوٹ تھوڑی کم ملی لیکن یار میں نے سوچا چلو جو بھی ملا ہے صحیح ہے لیکن اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے چسٹ میں لوٹ پڑی یا نہیں پڑی اس لیے میں نے اس کے گھر پہ ریڈ کر دی تھی تو اب اس کا جو کیپنٹ تھا نا وہ روف کے نیچے تھا اب نا یار یہاں پہ اس کا دور میں نے توڑ دیا اور اس کے جو وڈ کے چسٹ پڑے ہوئے تھے نا ان میں سے تو مجھے کچھ نہیں ملا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ یار چلو اس کا کیپنٹ بھی چھوڑتا ہوں اس میں سے شاید مجھے کچھ مل جائے لیکن اس کے کیپنٹ کو یار لگا ہوا ہوتا ہے لوک اور جو ہے نا میں سوچتا ہوں کہ یار اور تو آئل ڈرم جو ہے نا وہ ضائع نہ ہی کروں تو چلو یار یہاں سے نکلتے ہیں اگلی بیس کے لیے تو یہاں سے یار ہم جاتے ہیں کروڈ وال کی طرف کیونکہ یار کروڈ وال کی طرف میں تین چار دفعہ گیا تھا اور میں نے دیکھی تھی کافی ساری وڈ کی بیسی سی یہاں پہ تو میں نے سوچتا ہوں یار چلو چلتے ہیں وڈ والی بیس پہ نا ہم تو میچٹ سے ہی ریڈ کر سکتے ہیں تو اس گھر پہ یار میں گلچ کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ نا بندہ سویا ہوا ہوتا ہے لیکن یار اس گھر میں نا مجھے کوئی چیسٹ نہیں نظر آتا لیکن میں سوچتا ہوں چلو یار پھر بھی نا اس کا دروازہ توڑتا ہوں میں اور دیکھتا ہوں کہ یار اس گھر میں سے مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا یار اس کے کیبنٹ میں سے نا مجھے تھوڑی بہت لوٹ مل جاتی ہے اور ایک سو نوے سپیرز بھی مل جاتے ہیں اور یہ جو بندہ سویا ہوتا ہے نا اس سے یار مجھے کچھ خاص لوٹ نہیں ملتی یار اس میں نا یہ ہے کہ اگر اس کے کیبنٹ کو لاک نہیں لگا ہوا ہوگا نا تو یار مجھے سپیرز تو آسانی سے مل جائیں گے تو میں پتہ ہے رینک مسترور میں نا سپیرز جو فارم کرنے ہوتے ہیں نا وہ کافی مشکل ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سپیرز مل جاتے ہیں نا لوٹ میں سے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اپنا یار اس پیس کے بعد نا ہم آتے ہیں اس پیس پہ اور یہ بیس نا کافی بڑا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس پیس میں سے نا ہمیں تکڑی لوٹ ملنے والی ہے تو میں ایک واہ سے کہتا ہوں کہ یار جلدی سے اس کا جو ووڈ کا دور ہے نا وہ توڑتے ہیں اور اس کے گھر میں گھس کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو یہاں پہ یار اس نے جو اندر سارے دور لگایا ہوئے تھے نا ان کو لوک نہیں لگے ہوئے تھے لیکن اس نے اندر ایک دروازے کو لوک لگا کے نا اس کو سٹون کا کیا ہوا تھا تو یہاں پہ میں گھوم کے جاتا ہوں پیچھے سے کہ گلچ کر کے دیکھوں کہ اس کے اس دور کے پیچھے کیا ہے لیکن اس نے نا وال روٹیٹ کی ہوئی تھی یہ کافی بندہ جو تھا نا وہ تیز تھا تو اس کے بعد جب ایک واہ اوپر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے چسٹ وہ اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اوپر آگے دیکھو اس کے چسٹ میں سے اگر کچھ مل جائے تو یہاں سے تھوڑی بہت لوٹ ہمیں ملتی ہے اور واپس میں کہتا ہوں کہ چلو ہم چلتے ہیں نیچے اور نیچے جا کر اس کی وال ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وال کے پیچھے اس کا کیبنٹ پڑا ہوا ہے میں نے کہا چلو اگر اس کے کیبنٹ کو بھی لوک نہیں لگا ہوا ہوگا نا تو اس کے کیبنٹ سے ہمیں جو ہے وہ وڈ مل جائے گی اور سپیرز بھی مل جائیں گے کافی سارے تو نیچے آ کر ہم یار اس کی یہ والی جو وال ہوتی ہیں وہ تو انہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم یار گیس کرتے ہیں کہ یار شاید ہمیں اس کے کیبنٹ میں سے یار تکڑی لوٹ مل جائے لیکن یار اس نے جو ہے نا وہ اپنی بیس تھوڑی سی جو تھی نا وہ سٹون کی کی ہوئی تھی زیادہ اس کی بیس جو ہے نا وہ سٹون نہیں کھا رہی تھی تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی بیس میں سے ہمیں سٹون ملے گا لیکن جو ہے نا وہ مجھے اتنا ہی آئیڈیا تھا کہ یار اس کی بیس سے نا ہمیں کچھ سپیرز یا وڈ مل سکتی ہے یا پھر فیول مل سکتا ہے کیونکہ یار اس کا جو گھر تھا نا وہ کرو رول سے کافی قریب تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کے گھر سے ہمیں یاد و فیول ملے گا اور یہاں پھر ہمیں سپیرز مل سکتے ہیں کیونکہ اس بندے نے شاید روڈ فارم کیا اور اگر اس نے روڈ فارم کیا ہوگا تو اس بندے کے گھر سے ہمیں سپیرز مل جائیں گے لیکن نہیں اس بندے کے گھر سے ہمیں سپیرز نہیں ملے اور جیسا کہ میں نے سوچا تھا ہمیں بس تھوڑی سی وڈ ملی اور سٹون ملا تو یہاں سے ہم نکلتے ہیں اور تب تک میرے ٹیم میٹ نے ایک اور بیس دیکھی اور اس نے کہا کہ یار چلو ہم اس بیس پہ چلتے ہیں اور اس بیس پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں اور وہ بیس بھی یار کافی تقریباً بڑی تھی لیکن جو ہے نا وہ اس کے جو دور تھے نا یار وہ اس نے دور جو لگائے ہوئے تھے وہ اس نے کیے ہوئے تھے سٹون کے تو میں نے اسے کہا کہ چلو یار ہم چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے سٹون کے دور کو توڑنا ہے یا اس کی ہم نے نا چھت کو توڑنا ہے تو یار اس پہ نا میں لگاتا ہوں لیڈر اور لیڈر لگا گیا نا اس پہ چڑ جاتا ہوں اوپر تو یار جب میں نے اوپر سے دیکھا نا تو اس کی جو اوپر والی چھت تھی نا وہ ساری کی ساری وڈ کی تھی تو یار اس کی نا میں کہتا ہوں چلو ہم توڑتے ہیں چھت اور اس کی چھت سے گستے ہیں اس کی بیس کے اندر کیونکہ یار اس کی جو چھت تھی نا اس سے گستنا آسان تھا کیونکہ یار ہم لیڈر لگا کر نا باہر آ سکتے تھے ہمارے پاس لیڈر تو تھی جو کہ ہمیں روڈ سے فارم کرتے ہوئے مل گئی تھی آسانی سے میں ان کو بلاتا ہوں کہ یار تم لوگ جلدی سے آ جاؤ اور ہم اس کی توڑتے ہیں چھت اور اس کی چھت سے گستے ہیں اس کی بیس کے اندر اب یار مجھے لگ رہا تھا کہ اس بیس میں جو ہے نا مجھے کافی سارا سٹون مل سکتا ہے کیونکہ یار اس کی جو باہر والی والز ہے نا وہ ساری کی ساری سٹون کی تھی اور جو باقی بیس تھی نا یہ ساری تھی وڈ کی اب اس بندے نے جو اس کی والز ہی نا وہ ساری کی ساری سٹون کی کی ہوئی تھی تاکہ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ جو بندہ بھی ریڈ کرے گا نا وہ والز سے ہی کرے گا لیکن یار یہاں پہ ہم لیڈر لگا کرنا چڑ جاتے ہیں اس کی چھت پہ اور اس کی چھت سے جو نا وہ توڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یار جلدی سے آؤ تم لوگ اور اس کی چھت کو توڑ کر نا ہم اس کی چھت سے گستے ہیں اندر اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی بیس سے ہمیں کیا ملتا ہے یار دیکھو تین بندے جب کسی وڈ کی سیلنگ کو یا وال کو توڑو نا تو یار ٹائم ہی نہیں لگتا دیکھو فٹ سے ٹوڑ جاتی ہے میں ان کو بلاتا ہوں کہ یار جلدی سے آؤ اور اس کی یہ جو سیلنگ ہے اس کو توڑ کے نا ہم تو واپس جو ہے وہ جاتے ہیں اس کی بیس کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیس سے ہمیں کیا ملتا ہے دیکھو یار اس بندے نے جو کچھ بیس تھی اندر وہ کی ہوئی تھی اس نے سٹون کی اور باقی جو اس کی بیس تھی وہ باقی ساری تھی وڈ کی لیکن یار اس بندے کے گرد سے ہمیں کافی سارے کامپوننٹس مل گئے تھے کیونکہ یار اس بندے نے شاید فارمنگ جو ہی وہ اچھی کی ہوئی تھی اور اس کے گھر میں فرنس بھی لگا ہوا تھا تو یار اس پہ میں نے مچڈ سے رئیڈ کی تھی اور میرا کوئی بم نہیں ضائع ہوا تھا لیکن اس کے گھر سے مجھے جو بھی ملا بس ٹھیک ہی تھا یعنی کہ میں نے اس کے گھر پہ کوئی بھی اپنی ویسٹنگ نہیں کی تھی بس میں نے اور میرے ٹیم میٹ نے مل کے اس کی جو وڈ کی سیلنگ تھی وہی توڑی تھی اس کے بعد بھی میں نے تین چار ریڈیں کی اور دیکھو کہ وہاں سے مجھے کیا لوٹ ملی ہے موسیقی 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 موسیقی